بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ آج ہم نے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگوں کو گولا کباب بنانا سکھائیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئیں گے اور اس میں سپائسیز بھی کچھ اتنے زیادہ نہیں بس نارمر سے اس میں سپائسیز گئے ہیں اور یہ بہت ہی جوسی اور بہت ہی سافٹ اور بہت ہی نرم الحمدللہ بنے ہیں موہ میں جاتے ہی گلنے والے الحمدللہ بنے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کی یہ بہت پسند آئیں گے دیکھیں یہ بہت ہی آسان سی رسپی بنائی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی اب ہم اپنی رسپی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹی فیملی امید کرتی ہوں حالانکہ فضل و کرمہ شکر سے آپ ٹیک ہوں گے میں آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی آسان اور بہت ہی جس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پانچ ادھا دھری مرچل لیا ہے اور اس کو ہم چاپ کر لیں گے اور یہ پانچ چھے ادھا دھا لسن کے جوے لیا ہے اس کو بھی ہم چاپ کر لیں گے اور یہ بھی تقریباً جو ہے نا دو انچ کے برابر جو ہے نا یہ دھرک تھی اور یہ جو ہے نا میڈیم سائز تھی تھوڑی سی بڑی جو ہے پیاس سی اور یہ جو ہے نا پندرہ گرام جو ہے نا یعنی کہ ون این ہاف ٹی سپون ملک پوڈر ہے اور تیس جو ہے نا تیس آم وہ میں نے گھی لیا اس کو ہم میلٹ کر لیں گے اور ساسو گرام جو ہے نا یہ میں نے بونلس چکن لیا ہے ہم نے جو ہے نا بریس کا ہی لیا ہے آپ اس میں جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ کو بریس ٹک ہی ملے کیونکہ بریس کا زیادہ جو ہے نا اچھا بنے گا اس لئے ہم سب سے پہلے جو ہے نا ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے اپنی پیاس کو چوب کر لیں گے اور ہم نے پیاس کے یہ دے کے تھوڑے تھوڑے موٹے موٹے سلائسیز کر لیں گے آپ اس کو سب سے پہلے ہم شامل کریں گے اور یہ ادھرک لسن ہے یہ بھی میں اس میں اسی ٹائم پر شامل کر دوں گے اور اس کو ہم چوب کر لیں گے ہم نے اس کو اتنا جو ہے نا چوب کرنے کہ یہ بلکل نظر نہیں آئے اور جو ہے نا اب ہم اس میں جو ہے نا سلکہ شامل کریں گے پیاس کو جو ہے نا ہم اچھے طریقے سے چوپر میں چوب رائز کر رہے ہیں لیکن اس کا دانہ ہم نے بلکل ہتم کر دینا ہے تو اس کے لئے ہم نے جو ہے نا یہ دیکھیں میرے نے آپ کو بتائے میرا سالسو گرام جو ہے نا چکن ہے تو اسی حساب سے میں نے جو ہے نا ون ٹی سپون سے تھوڑا ہوسا کام جو ہے نا میں نے نمک لیا ون ٹی سپون بلکے میں نے لال میٹس پوڑر لیا اور یہ جو ہے نا وائٹ زیرہ لیا اور تھوڑا سا گرام مسالہ تقریبا جو ہے نا ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون ہی زیرہ اب ساب سے پہلے ہم جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ سرکہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں ہمارا ابھی دیکھیں بلکل یہ دانہ ہتم نہیں ہوا تو اس کے لئے ہم جو ہے نا اس کو اور زیادہ بلینڈ کریں گے اور ہون ٹی سپون سرکہ شامل کر دیں گے اسی ٹائم پر اب اس کو میں اور زیادہ جو ہے نا چاپر میں چاپرائز کر لوں اور اب ہم ساتھ ہی جو ہے نا ریمرچے بھی شامل کر دیں گے اور ان کو بھی چاپر میں اچھے طریقے سے اس کے ساتھ ہی چاپ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے گئی میلٹ کر لیا اور میں چاپر کو بند نہیں کروں کہ اس کو چلتا ہی دے گا اور اس میں تھوڑا تھوڑا زام جو ہے نا گئی شامل کرتے جائیں گے یہ ہم تھوڑا تھوڑا اس طرح سے ڈالتے جائیں گے یہ دیکھیں ہمارا لحمدللہ کتنا زبردستا گی اور گی اس وجہ سے میں اس میں زبردستا مکس ہو گیا کیونکہ ہم نے اس میں جو سرکہ شامل کیا اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہو تو آپ نے اس میں لیمن جوش شامل کر لینا تو اب ہم اس میں سپائسیز بھی سارے ایک ساتھ شامل کر دیں گے اور اس میں کوئی سپائسیز نہیں جائیں گے صرف یہی جائیں گے میں اس کو پھر ایک بار چاپر میں چاپرائز کرنے کے بعد میں اس میں چکن شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ہمارا لحمدللہ کتنا زبردستا پیسٹ بن گیا اب اس میں چکن شامل کر دوں گی یہ دیکھیں ہم نے چکن شامل کر لی ہے اس کی بھی پیسٹ بنا لینی ہے یہ دیکھیں میں اب اس میں ملک پورڈر بھی شامل کر رہی ہوں اور اس کو پھر ایک بار چاپر کو ہم گھما لیں گے کیونکہ ہماری زبردستی پیسٹ الحمدللہ بہت زبردستا ریڈی ہو گیا دیکھیں الحمدللہ میں صرف آپ اس کو ایک بار گمال ہوں یہ دیکھیں ہمارا الحمدللہ کتنا زبردستا ریڈی ہو گیا ہے میں اس کو بول سے باہر نکال لوں اب بول میں ڈال لیں یہ دیکھیں ہم نے اس کو زبردستا پیسٹ یہ دیکھیں بنا لیا الحمدللہ اور یہ میں نے سیہے لئی ہے یہ آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں باربی کیو والی ہیں تو میں یہ والی استعمال کر دی ہے یہ تکے والی اور یہ میں نے یہ دیکھیں نیچے کلی ریپ لگا لیا اور سب سے پہلے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے بیٹر رکھیں گے ایک سائیڈ پر اس طرح سے پہلے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اس کو ہم نے سیٹ کر لیں گے اور اب اس کے اوپر ہم اپنی سلائس لگ دیں گے جو کہ ہم یہ سیکھ لے رہے ہیں اور یہ دیکھیں پھر ادھر سے ہم اس کو پکڑیں گے اور اس کو ہم نے اس کے اندر نہیں آنے دینا ادھر سے اس طرح اور پھر یہاں سے ہم اس کو گھوماتے آئیں گے اس طرح سے ہم اس کو رول کرتے جائیں گے اور ٹائٹ لی ہم نے اس کو رول کرنا اگر کہیں سے لگے آپ کو کہ یہ سہی نہیں تو پھر آپ کو اس کو ہاتھ سے اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر لیں یہ دیکھیں الحمدللہ کتنی زبردہ سی اب ہم ادھر بھی گرہ لگا لیں گے اور ادھر بھی یہ دیکھیں ہم نے اس کے دونوں سائٹ پر یہ دیکھیں گرہ لگا لیے اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے سے یہاں پر ہم اس طرح سے کر رہیں گے اور ادھر سے بھی ہم اس کو ٹائٹ لی ایک جگہ پر ہم اس کو رکھیں گے اور ادھر سے اس طرح سے ہم اس کو گرہ لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو گرہ لگا لیں اسی طرح میں گرہ لگا لوں اس کو نلکی آپ نے کوئی سے بھی لے لینی ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے میں ایک دو اور بنا لوں گی اور اسی طرح سے اس کو بھی گرہ لگا لوں گی اب اس کو آپ اس طرح سے ٹائٹ کریں گے تو یہ آسانی سے گرہ لگ جائے گی یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے نا یہ جی کے چار چار جو ہے نا ہم نے اس کے گولہ کباب بنا لی ہے اب اسی طرح سے ہم سب کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارے علام دلیلہ کتنے زبردست سے گولہ کباب ریڈی ہو گئے ہیں ابھی ہم نے صرف اس کو جو ہے نا اس طرح سے ہم نے اس کو بنا کے رکھ لی ہے ادھر ہم نے پانی گرم ہونے کے لیے رکھ لیا پانی گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم نے پانی کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کیا تو پھر ہم اس کے اندر رکھیں گے دیکھیں ہمارے پانی کو بھالا آگیا ہم نے اس کے اندر کچھ بھی نہیں جوئے نا دالا تو اب ہم اس کے اندر رکھتے جائیں گے سب کو آپ نے بہت جوئے نا دیانا سے گیرا لگانی ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے اب ہم سب کو اسی طرح سے رکھ لیں گے اور ہم نے اس کے اندر پانی رکھیں گے جب تک کس کا کلر جو ہے نا یہ دیکھیں ابھی ہمارا جو ہے نا براؤن پراؤن کلر ہے تو جب ہم اس کو جو ہے نا تب تک کس کے اندر رہنے دیں گے جب تک کس کا کلر پینک نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کتنے زبردہ سے جو ہے نا بیک ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ان کا جو ہے نا براؤن سے وائٹ کلر ہو گئے اب میں چولہ بند کرنے لگی ہوں ہمیں تقریباً 20 منٹ لگے ہیں یہ دیکھیں ہمارے الحمدلہ کیتنے زبردست سے ریڈی ہوگئے اب آپ کو ایک کھول کے بھی دیکھائیں گے آپ اس کو جب کھینچیں گے تو کھینچیں گے آرام سے جو اینہ نکل آئیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں reducing یہ دیکھیں اب آپ اس کو نکال لیں گے یہ بہت آسانی سے اس طرح چاہے آپ ان کو کارتے جائیں گے اور یہ آسانی سے نکلتے جائیں گے اور یہ بہت ہی زبردستemia یہ دیکھیں کتنے زبردست سے ریڈی ہوئے ہیں یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کتنے زبردست اور کتنے سافٹ اور یہ بہت ہی زبردست بنے ہیں کہیں سے بھی یہ نہیں ٹوٹے تو اسی طرح سے اب سب کو ہم نکال لیں یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کتنے زبردستے جوانا الحمدللہ ریڈی ہو گیا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت ہیپ ساندھائیں گے آپ اس کو لازمی ایک بار بنائیں گے اور یہ بہت ہی سافٹ بنے ہیں بلکل نہیں ٹوٹے اور ہمارے یہ زبردست سے ٹھنڈے ہو گیا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے نا فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کریں اور جب آپ نے کھانے ہو یا اس کو بنانا ہو اس ٹائم آپ نے تقریبا آدھا گھنٹہ پہلے نکال کے رکھ دیں اور اس کے بعد اس کو فرائی کریں اور انجوائی کریں اب ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہیں یہ دیکھیں ہمارا گی ہو گیا اب ہم اس میں جو ہے نا اپنے کباب شامل کرتے جائیں گے جب یہ ٹھنڈے ہو تو اب آپ لوگوں نے ان کو فرائی کرنے اور یہ بہت ہی مجھے کے بنے آئے امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت بتاندہ آئیں گے اب ہم اس کو فرائی کر لیں یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردار سا گولڈن کلر آ گیا میں اب اس کو بائی نکال لے لگی ہوں تقریبا مجھے جو ہے نا تقریبا چار منٹ لگے ہیں میں ان کو بائی نکال لے لگی ہوں میں نے بہت لو فلیم پر ان کو جو ہے نا فرائی کی ہے یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کتنی زبردار سا اور بہت ہی جوسی الحمدللہ ریڈیو میں میں اب سب کو اسی طرح سے فرائی کر لوں یہ دیکھیں ہمارے الحمدللہ کتنے زبردار سے فرائی ہو گیا اور یہ بہت ہی مزیدار الحمدللہ یہ بننے ہم امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئیں گے گولہ کباب ہر ایکیب ساندیدہ ریسپی ہے تو میں نے اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کیا اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں